پیٹرول دو روپے ستانویں پیسے کمی نئی قیمت ایک سو چوون روپے پانچ پیسے ہو گئی نئی قیمتوں کا اطلاق آئندہ پندرہ روز کے لیے ہوگا عوام کو کیسے ریلیف دیا جائے نواز شریف نے اہم تجاویز دے دی عوام کو ریلیف کے لیے تمام سیاسی جماعتوں حکومتوں اور اداروں کو مل کر فیصلے کرنے کی تجویز عوام کو ریلیف کے لیے تمام سیاسی قیادت کے مل بیٹھنے کی ضرورت ہے وفاقی اور صوبائی حکومت اخراجات میں کٹوٹی اور بجل سے عوام کے ریلیف کے لیے وسائل مہیا کرنے چاہتا ہوں کہ پاکستان کے ہر شہری کو مہنگائی سے جر ریلیف ملے نون لیگ ہی عوام کو مہنگائی اور بھاری بیلو سے نجات دلائے گی گھرے لو کے بعد سنتی سارفین کے لیے ریلیف تلاش کر رہے ہیں مرشد کو پانپ پر کھڑا کرنا ترجیح ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کام کریں اور دوسرا کوئی آ کر غلط پیسلے کر کے ملکی ترقی کو رون ڈالیں پیٹر آئی ناکس پالیسز نے ملک کو مہنگائی میں دھکیل دیا صدر نون لیگ نواز شریفی موریلتہ میں مشاورتی اجلاس میں گفتگو نواز شریفی پنجاب کے عوام کو بجلے بلوں میں چودہ روپے فیجیونٹ ریلیف پر وزیرحال امریم نواز کو شاب بار ملکی سیاسی و معاشی صورتحال اوپوزیشن اور اتحادی جماعتوں سے مذاکرات نواز شریف کی زیر صدارت نون لیگ الہور میں اہم مشاورتی اجلاس وزیر آزم وزیر آلہ پنجاب مریم نواز اور حمزہ شہباز کی بھی شرکت مجموع سیاسی و معاشی صورتحال عوام کو ریلیف دینے کی اقدامات پر مشاورت وزیر آزم نے عوام کو ریلیف کے لیے وفاقی حکومت کی اقدامات پر بریف کیا شیاسی جماعتوں کے قائدین سے ہونے والی باتچیت پر بھی پارٹی صدر کو اعتماد ملیا عوام کو ریلیف کی ہر ممکن کوشش کر رہی پساروں کے شکار اداروں سے نجات کے ذریعے عوامی ریلیف کے لیے مالی گنجائش پیدا کرنے کی کوشش جاری ہے وزیر آزم شہباز شریف وزیر آلہ پنجاب نے عوام کو بجلی بلو میں ریلیف کے اقدامات پر پارٹی صدر کو آگاہ کیا نواز شریف نے وفاقی حکومت کے پچاس عرب اور پنجاب حکومت کے چھالیس عرب کے عوامی ریلیف کو سراحا ہمیں گے شوق ہے کہی ایسی جو ہے وہ بڑھ بڑھ کے کے لیے ہم نے مذاکرات کرنے کی میں سمجھتا ہوں کہ نو مہی کا معاملہ جو ہے پہلے اس کو سیٹل کر لیں اور اس کے بعد جو ہے مذاکرات کی بات ہونے سے یہ نو مہی ایک بہت بڑا جو ہے نا واقعہ ہوئے پی ٹی آئی ایک ٹوٹلی انریلائیبل قوت ہے ماضی میں اور حال میں بھی جو ان کا اٹیچوڈ رہا ہوا ہے میرا خیال ہے کہ ان کے ساتھ مذاکرات کرنا جو ہے وہ ایک گناہ بلہذت ہوگا اس کے لیے وہ کچھ نہیں ہوگا فیض انبیس صاحب کہتے ہیں کہ جی میں نے جو کچھ کیا ہے ان کے کہنے بے کیا ہے پرائیم نسٹریز ویڈیمیٹ آتھارٹی تو گفت انسٹرکشنز تو میں تو میں تو میں جسٹ امپلیمینٹنگیز انسٹرکشنز تو پھر تپاہ گیا نا پھر وقت تپاہ جانا ہے پی ٹوائے پہلے نومائی معاملات تیہ کر لیں پھر مذاکرات کی بات کریں محمود خان اچکزری کو پی ٹوائے نے فواد سے بات کا تاز دیا تھا اب کہتے ہیں کہ حکومت سے بات کر لیں رونلی کے ٹلاس میں محمود اچکزری سے مذاکرات سے مطالق کوئی بات نہیں ہوئی فیض انہیں جو باتیں کی ہیں وہ ابھی سامنے نہیں آئیں جب منظریں آپ پر آئیں گی تو لکھ پتا جائے گا مولانا فضل رحمان سے پرانے تعلقات ہیں دوسرے ملکوں کی آئی ٹی ایکسپورٹ عربوں میں چلی گئی ہمیں بھی اپنی برامدات بڑھانے کے لیے انٹرنیٹ بہت ضروری ہے خال جو آسف کی دنیا نیوز کے پروگرام جو نارد ویڈ سمر عباس میں گفتگو وزیر دفاع نے نواز شلیف کے لندن جانے کی تردیب کر بھی دسمبر تک یہ حکومت نہیں رہے گی سابق سپیکر آسد قیسر کا دعویٰ ہمیں حکومت سے مذاکرات کا کوئی شوق نہیں ہے مولانا فضل رحمان نے اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ خود کرنا ہے آسد قیسر کی گفتگو ہمیں کوئی خواہش نہیں ہے ہمیں کوئی شوق نہیں ہے انتساط بات کرنے کا ہم صرف اور صرف یہ چاہتے ہیں کہ ملک جو ہے نا جس طرح دلدل مہنے ہونے پر سادیہ ہیں اس سینکانوی کے لئے وائد راستہ ہے کہ یہ پری ایڈ پیر ایڈکشن ہو ری ایڈکشن ہو ان سے نہ مہنگائی کنٹرول ہوئی ہے نہ ان سے ہم نامان کنٹرول ہو رہا ہے اور جو اس وقت ان کی پیسلے ہیں ان کی پیسلوں کی وجہ سے مسلم دیگ نوم کا مستقبل ختم ہے اس کے ساتھ بزاکرات اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ نو مئی کے اوپر قوم سے اور ہمارے قومی سلامتی کے اداروں سے معافی نہیں مانتے ہیں ہمارے مقابلے میں وہ سہولیات حاصل ہیں جو کسی فائیو سٹار ہوتل میں رہنے والے کو حاصل ہوتی ہیں تو عمران خان صاحب تو جیل کی فائیو سٹار جیل کاٹ رہے ہیں کبھی امریکہ کے پاؤں پکڑتے ہیں کبھی برطانیہ میں پارلمنٹ کے آگے منتیں کرتے ہیں کہ ہمیں معافی دلوا دو این آر او نہیں ملے گا پہلے بھی وہ اپنے معالج کو کنسل کرنے کے لیے جاتے رہے ہیں اور اگر کبھی وہ جائیں گے تو اپنے چیک اپ کے لیے جائیں گے اور پھر واپس آ جائیں گے نو مئی واقعات پر معافی مانگنے تک بانی پی ٹی آئی سے مذاکرات نہیں ہوں گے اداروں اور قوم سے معافی مانگنے کے بعد پی ٹی آئی کے لیے کوئی جگہ بنے گی بانی پی ٹی آئی کو این آر او نہیں ملے گا بیک نہ مانگیں بے گناہی ثابت کریں اور رسیدے دکھائیں بانی پی ٹی آئی فائی سٹار جیل کارٹ رہے ہیں بڑی موج میں ہیں یہ کبھی امریکہ اور کبھی برطانیہ سے مدد مانگتے ہیں آمیں بھی بڑی جیلوں میں ڈالا گیا لیکن کبھی شکایت نہیں کی اناڑی اور انا پرست شخص نے پاکستان کو اجار دیا پاکستان کو غیر اعلانیہ جنگ کا سامنا ہے دشمن چاہتے ہیں کہ دہشتگردی اور پسات کے ذریعے ملک کو مشکلات میں ڈھکے لیں نواز شریف نے توانائی بوران حل کرنے کی ہدایت کی سستی بجلی کے لیے اصلاحات پر غور کیا گیا نواز شریف کے لندن جانے کا پروگرام حکمی نہیں نواز شریف اگر لندن گئے تو چیک اپ کے بعد واپس آ جائیں گے وزیر منصوب بندی احسن اقبال کی میڈیا ٹاک کسی مسئلہ کا ہر مذاکرات کے بغیر نہیں نکل ستا اگر کوئی مذاکرات کے لیے تیار ہے تو اچھی بات ہے مزیراعظم پارلیمنٹ میں اصف کیسر عمر ایوب اور بیریسٹر گوھر سے ملے پیٹیو آئی شریف کو جواب دے دی تو مذاکرات اسے وقت شروع ہو جاتے پارلیمنٹ کے بالدسل سے کوئی انکار نہیں کر سکتا سیاستدان آئین کی بالدسلی کے لیے اکٹے ہو جائیں تو غیر آئینی قوتیں پیچھے ہر جائیں گی پشتونکہ ملی عوامی پاہٹی کے سربراہ محمود خان اچکزائی کی صحافیوں سے غیر بسمی گفتگو سمندری توفان کا رخ تبدیل کراچی سے دور شلا گیا اسنا پاکستان کے ساحل سے ہٹ کر مغرب کی جانب بڑھنے لگا توفان کے اثرات کے باعث سمندر میں شدید تغیانی اور جھکڑ چلنے لگے ٹروپیکل سائیکلون کا آٹھ ماہ ایلرڈ جاری توفان ارمانہ سے دو سو پچاس اور کراچی سے تین سو ستر کلومیٹر کی دوری پر موجود توفان کے زیرے اثر کراچی میں تیز ہواوں کے ساتھ محسلہ دھار بارش صدر کلیفٹن کالا پول محمود آباد شارعہ فیصل پر بادل خوب برسے قائد ایریا گرو مندر جیل روڈ پر بھی تیز بارش مرسری فرنیشر مارکٹ میں بارش اور سیوریش کا پانی جمع کیتی بندر کا علاقہ شیخ بلاول گوٹ بھی زیرے آپ شہر قائد میں ستائیس اگست سے ہونے والی بارش کے آداد و شمار چاری سب سے زیادہ بارش سرجانی میں دو سو چھبیس میلی میٹر ریکارڈ گلچن حدید میں ایک سو پچھتر قائد آباد میں ایک سو اکسٹھ نازل آباد میں ایک سو بائیس میلی میٹر بارش ہوئی اسنا کے بارش شہر میں تیز ہوایں مختلف مقامات پر درخت گر گئے پیڈرل بھی ایریا میں درخت گرنے سے نیچے بیٹھا شخص چل بسا اوفان کے پیش نظر کراچی ائرپورٹ پر فلائٹ شیڈیول متاثر کراچی آنے والی متعدد پروازو کا روخ دوسرے شہروں کی طرف مور دیا گیا گوادر میں سمجدی دفاع کی اثرات نمودار لہروں میں تیزی انتظامی کی ماہی گیروں اور شہریوں کو سمجدی کا روخ نہ کرنے کی ہدایت ہر بلس بیلا آوران کے چار گوادر میں آج بارشوں کی پیش گئی شدید بارشوں سے مکران کے ساہری مقامات پر نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہونے کا خرچہ سمجدی طرفان سے تھٹھا حیدر آباد بدین اور امرپورٹ میں طرفانی بارشوں کا امکان طرفان کے زیرے اثر علاقوں میں اسی کلومیٹر فیٹ گھنٹا کی رفتار سے ہوایں جلیں گی بدین میں برسات کا ایک اور سپیل نشیبی علاقے زیرے آب آگے سلاوی صورتحال کئی دہات پانی میں ڈوب گئے لادو کیرثر کے پہاڑوں پر بارش اور ندی نالوں میں تغیانی سلاوی ریلے میں ایک آشم تباہی مچوا دی دس سالہ بچی سلاوی پانی میں بہ کر جانبہ سیون کے مقام پر درائے سندھ کے پانی میں مستلسل اضافہ درائے سندھ کا سلاوی پانی سیون جام شورو انڈس ہائی وے سے ٹکرا گیا ستر دہات کا شہروں سے زمینی رابطہ ملکہ تھا بارشوں سے بڑے پیمانے پر دباہی برجے سامن مونسون بارشوں کے دوران اکتیس افراد جان سے گئے ایک خاتون اور اٹھارہ بچے شامل اوفانی بارشوں اور سلاوی صورتحال سے ایک لات سے زیادہ افراد متاثر ہو چکے اوفانی بارشوں سے آٹھ سو اٹھاون مقانان ملحدیم تیرہ ہزار نونسو چیالس مکانات کو جزوی نقصان پہنچا بلوچستان میں نقصانات و پی ڈی ایم اے کے آدادوں شمار جاری خیوہ پکونخواہ میں یکم جلائے سے بارشوں سے حادثات میں اٹھاسی افراد جنبھا دو سو ساٹھ گھر مکمل تباہ جب کے چھ سو اٹھانے مکانات کو جزوی نقصان ہوا خیوہ پکونخواہ میں مونسو ان بارشوں سے نقصانات کی ریپورٹ جاری میک پور آزاد کشمی میں شدید بارشیں کچھ بستی کے متعدد مقانات و داست خالق آباد میں دس مکان لینڈ سلائنگ کی زد میں آگئے سیکلو علاقہ مکین کھولے آسمان تلے رہنے پر مجبور وزیراعلا مریم نواز سے سپیکر پنجاب اسیملی ملک احمد خان کی ملاقات سیاس صورت حال اور سباری اسیملی کے امور پر تبادلہ خیال پنجاب کے ترکیاتی پروجیکٹ پر بھی تفصیلی گفتگو کی گئی سپیکر پنجاب اسیملی نے بجلی بیر پر چوارس ار روپے کے ریلیق کا تاریخ پاس اقنام قرار دے دیا اور عوام کا پیسہ عوام کے ریلیق پر ہی خرچ ہو رہا ہے مریم نواز کی گفتگو حکومتی پالسیز پر تحافظات باہر معاشیات ڈاکٹر قیسل زنگالی نے تین حکومتی کمیٹیوں سے سطیفہ دے دیا ڈاکٹر قیسل زنگالی حکومتی کے پارشواری روائیٹ سازنگ کمیٹیوں کے رکن تھے اخراجات کم کرنے کے لیے تینوں کمیٹیوں نے تجاویز دی اخراجات میں کمی کے لیے سترہ ڈیویجن اور پچاس سرکاری محکمیں بند کرنے کی تجویز دی حکومت تینوں کمیٹیوں کی تجاویز پر برخلاف اقدام کر رہی ہے اخراجات میں کمی کے لیے افسران کی وجہ چھوٹے ملازمین کو نکالا جا رہا ہے حکومتی محکموں سے گریڈ سترہ سے باعث کے افسران کی نوکلیوں کو بچایا جا رہا ہے محکموں سے بڑے افسران کو بھی ہٹایا جائے تو سادانہ تیز عرب کے اخراجات کم ہوتے ہیں میشت تباہی کی طرف جا رہی ہے آئی ایم ایف اور دیگر ادارے قرض دینے کو تیاد نہیں ڈاکٹر قیسر بنگالی کی گفتگی